بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج پر آنا جارہا ہم بہت ہی مزیقہ خروٹ کا حلوہ آپ کو نظر آ رہا ہوں گا بہت ہی مزیقہ لگ رہا ہے پینٹر سپیشل ہے تو چلے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو جہاں پر دیکھیں میں نے دو سو گرام خروٹ لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے چوپر میں ڈال کے ہم نے ان کو باری پیس لینا ہے یہ دیکھیں میں نے ان کو بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ پیس لیا ہے چوپر میں اب فرینڈز پین میں ڈالیں گے بٹر آپ چاہے تو دیسی کی یوز کر سکتے ہیں تو میکس میں ٹوٹل ڈال رہی ہوں ون فورز کپ آئل اور بٹر اب اس کے میلٹ ہونے کا ویٹ کریں گے یہ دیکھیں کہ فرینڈز بٹر جو ہے یہ میلٹ ہو گیا اب اس کے اندر جو ہم نے خروٹ پیس کے رکھے تھے یہ ڈال دیں گے اور ہم اس کو میڈیم لو فلیم پہ بھونیں گے تقریبا سات سے آٹھ منٹ سپون فرینڈز آپ نے ہلاتے رہنا بہت اچھی طرح سے ہم نے اس کو بھون لینا ہے تب تک جب تک کہ اس میں سے بہت اچھی سے خوشبو آنا شروع ہو جائے اس کو مزید دو سے تین منٹ میں اور بھونوں گی فرینڈز بہت ہی ڈیفرینٹ اور بہت ہی مزے کا یہ حلوہ آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ونٹر ہے اس کے چیزوں بہت ہی مزید ہی لگتی ہیں یہ بہت سپیشل حلوہ ہے اس کی بہت زبدیسی ریسپی ہے دیکھیں اس کی بنائی ہو چکی ہے آپ اس کے اندر ہم دو ڈالنے کے دو کپ دو ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور آپ نے اس کے بوائلانے کا ویٹ کرنا ہے فلیم میں نے یہاں پر میڈیم ڈکھی ہوئے اچھی طرح سے اس کو مکس کر دیں گے اب اس کے اندر ڈالیں گے یہاں پر میں نے یہ پانچ سے چھے الائچی لیا ہے فریش اور ان کو پیس لیا یہ ڈال دیں گے اس کے اندر اب جیسے اس کو بوائل آئے گے اس کو کور کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے میڈیم لو فلیم پر دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اس کو پکتے ہوئے اب ہم نے فلیم کو میڈیم ہائی کرنا ہے اور آپ کو یہ جو لیکوڈ نہ ضرار رہے اس کو ہم نے ڈرائی کرنا ہے تو پہلے پانچ منٹ ہم اس کو بھونیں گے میڈیم ہائی فلیم پر یہ دیکھیں کہ یہ ٹھک ہونا شروع ہو گیا اس کو تقریباً دو سے تین منٹ ہو گیا مجھے بھونتے ہوئے پانچ منٹ کے بعد ہم اس کے اندر چینی شامل کر دیں گے ابھی مزید اس کو میں ایک منٹ اور بھونوں گی دیکھیں پانچ منٹ ہو گیا اب اس کے اندر ڈال دیں گے آدھا کپ میں یہاں پر اس کے اندر چھوگر ایٹ کر دیا آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اور فرنز ہم نے فلیم کو میڈیم ہائی کرنا اور آپ نے اس کو اتنا بھوننا ہے کہ یہ پان کو کمپلیٹلی چھوڑ دے اس کا کلر چینج ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی زبردستی بنائی ہوئی ہے ابھی بھی اس میں لیکوڈ ہے ابھی اس کو ہم اور بھونیں گے تقریباً پانچ سے چھے منٹ اپنے ہلاتے رہنا ہے یہ دیکھ اس طرح سے آپ نے بہت اچھی طرح سے اس کو بھوننا ہے اس کو ایک سے دو منٹ ہم اور بھونیں گے یہ دیکھ اس نے کمپلیٹلی پان کو چھوڑ دیا زبردستی اس کے بنائی ہو چکی ہے اس ٹیچ پر ہم اس میں ڈال دیں گے کویا اس میں ڈالیں گے میں نے یہاں پہ لیا کویا اس میں ڈال دیں گے اور آپ نے اس کو تقریباً دوسے تین منٹ میڈیم لو فلیم پر بہت اچھے طرح سے مکس کرنا ہے آپ نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ کویا اچھے طرح سے مکس ہو جائے یہ دیکھیں کویا جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے اس میں مکس ہو گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں زبردستی حلوہ تیار ہے اس کو دم لگا دیں گے دو منٹ کے لیے لو فلیم پر بھی دیکھیں دو منٹ ہو چکے ہیں تو فرنس تیار ہے ہمارا بہت ہی آسان بہت ہی مزیدار ونٹر سپیشل اکھروٹ کا حلوہ اس کو بنائیے انجوائی کیجئے مجھے بتائیے آپ کو کیسے لگا ہے اے خوف آپ کو بہت ہی پسند آگے یہ زبردست ریسیپی ہے کیپ وارجنگ اپنا بہت سا خیار رکھے گا میں چینل کو سبسکرائب پیجئے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس آج بنا نچارے ہم بہت ہی مزید کا انجیر کا حلوہ ونٹر سپیشل ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں بنانا دیکھیں یہاں پر میری 200 گرام انجیر کو میں نے 1.5 کپ پانی میں تقریباً ایک گھنٹہ پہلے بھی گھو دیا تھا یہ دیکھیں کمپلیٹلی سوفٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کو گرائنڈ کر لیتے ہیں پانی ہم نے 1.5 کپ ہی یوز کرنا ہے اور پانی کے ساتھ ہی دیکھیں میں نے اس کو گرائنڈ کر لیا یہ سمودھ سا اس کا پیسٹ بن گیا اب یہاں پہ میں نے 1.5 کپ لی ہے سوچی اس کو پان میں ڈالیں گے اس کو ہم نے ڈرائی روست کرنا ہے تب تک جب تک اس کا کلر جو ہے وہ لائٹ گولڈن ہو جائے اور اس میں سے ایک اچھی سی خوشبو آنا شروع ہو جائے فرنسی دیکھیں یہ لائٹ گولڈن ہو چکی ہے اس میں سے بہت زبدست خوشبو آ رہی ہے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہاں پہ میں نے آدھا کے پلیا دیسی گھی اس میں ڈال دیں گے آپ چاہیں تو بٹر بھی اٹ کر سکتے ہیں یا آئل جس میں آپ بنانا چاہیں لیکن ہلوے جو ہیں وہ دیسی گھی میں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو ہم نے گھی ڈالنے کے بعد اس کو دو منٹ مزید پکانا ہے میڈیم فلیم پہ اب اس کے اندر ڈ کر دیں گے تین سبزل آئیچی تو دو منٹ ہو گیا ہے اس کو پکتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے جو میں نے انجیر کو گرائنڈ کر کے رکھا ہوا ہے اس کا پیسٹ کر دیں گے اس کے اندر فلیم آپ نے فرنڈز میڈیم رکھنی ہے میڈیم فلیم پہ ہم نے اس سارے پروسس کو کرنا ہے اس کو ہم نے مکس کر لینا بہت اچھی طرح سے فرنڈز اب آپ نے اس کو تقیبن چار سے پانچ منٹ بہت ہی اچھی طرح سے سوجی کے ساتھ آپ نے اس کو پکانا ہے چمچ آپ نے ہم سلسل ہلاتے رہنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو مزید ایک سے دو منٹ میں اور پکاؤں گی یہ دیکھیں دو منٹ اور ہو گئے اس کو پکتے ہوئے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے چینی میں یہاں پر اٹ کر رہی ہوں تکیبن ہاف کپ شگر اگر آپ کو میچھا زیادہ پسند ہے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں وانٹی سپور میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے لائچی پاورڈر اس کو پھر سے مکس کریں گے فرنڈز بہت ہی زبردس بنتا ہے جن لوگوں کو انجیر پسند ہے یہ بہت ہی ایک ہیلدی ڈرائی فروٹ ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزیدار بنتا ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے مکس کر لیا بہت اچھی طرح سے شگر کو اب ہم اس کو کور کر دیں گے لو فلیم بے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے دیکھیں اس کو تقریباً تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں اب اس ٹیج میں ہم اس کے اندر ڈال دیں گے بان تھرٹ کپ میں نے لیا ہے یہاں پر ڈرائی ملک پاورڈر یہ اس میں اٹ کر دیں گے یہ ڈیفرنٹ ہے بہت ہی مزے کا بہت ہی یمی ریسیپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ونٹر ہیسا کی چیزیں بہت ہی مزے کی لگتی ہیں اب اس کو ہم مکس کر دیں گے فلیم میں نے میڈیم لو رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں فرینڈز یہ بہت ہی اچھی طرح سے اس کے اندر مکس ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالنے کے ڈرائی فروٹس وہ آپ اپنی مرضی کے مطابق کتنے ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں میں یہاں پر 4 ٹیبسپون ڈال دیں گے اس کے اندر مادام 4 ٹیبسپون پستہ اور 3 ٹو ٹیبسپون میں اس کے اندر ڈال دیں گے اخرود والنٹ میں ساری چیزیں جو ہے ڈسکرپشن باکس میں لکھ دوں گی وہاں پر آپ چکر لیجئے گا اب ہم نے اچھی طرح سے سائیڈ ڈرائی فروٹس کو اس کے اندر مکس کر دیں گے اس کے اندر ڈالیں گے ہم کھویا وہ اپنی مرضی کے مطابق کتنا ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں 3 ٹیبسپون ڈالیں گے اس کے اندر کوکو نٹ اور اس کو بہت ہی اچھے طرح سے ہم مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے دو منٹ کے لیے لو فلیم پر تو فرنڈس دیکھئے دو منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آئل جو ہے وہ سپریٹ ہو گیا زبردست سا ہلوہ ہمارا تیار ہے اب ہم اس کو سرونگ پلیٹر میں نکالتے ہیں اب آپ کو دکھاتے ہیں یہ کتنا زبردست ہے فرنڈس یہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ٹیسٹی ہلوہ ہے ونٹر سپیشل ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ اس کے گارنش کریں گے میں نے کچھ ڈرائی فروٹ بجا کر رکھے ہوئے تھے وہ اس کے پر ڈال لیں گے آپ اس کے لکھ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے سارے ڈرائی فروٹ ڈالنے کے بعد فرنڈس لاس میں اس کے اوپر میں ڈال دوں گی کھویا میں نے تھوڑا سا کھویا رکھا تھا گارنش کے لیے اور اس کے اوپر ڈال دیں گے تو اس کے لکھ اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جائے گی تو فرنڈس تیار ہے ہمارا بہت ہی حسان اور بہت ہی مزیدار ونٹر سپیشل انجیر کا حلوہ اس کو بنائیے انجوائی کیجئے مجھے بتائی کہ آپ کو کیسے لگا آئی ہوپ بہت ہی پسند آئے گا کیپ وائجنگ اپنا بہت سا خیار رکھی گا میرے چانل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو تھامدھ اپ ضرور دیا کریں اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈس آج بنانجارہم بہت ہی مزید کا گاجر کا حلوہ ہم اس کو پرشر ککر میں بنائیں گے بہت ہی جلدی اور بہت ہی مزی کا حلوہ بنتا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں مرانا سب سے پر پیشوکو میں ڈالیں گے ہم تری فوٹ کپ جو ہے وہ میری بٹر اس میں آٹ کیا ہے اور اس میں دو سے تین ٹیب سپونڈ ڈالیں گے ہم آئل اس کو مل کر لیں گے اب اس میں ڈالیں گے پانچ سے چھ مینے لیے ہیں سبز الائچی فرنڈس آپ بٹر کی جگہ دیزی کی بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے ہی فرنڈس سبز الائچی کی خوشبوانا شروع ہوگی ہم اس کے اندر کیرس ڈال دیں گے یہ دیکھئے اس کے خوشبوانا شروع ہوگی ہے اب ہم اس کے اندر کیرس ڈال دیتے ہیں ہم انہیں ون این ہاف کی جی لی ہیں اور ہم انہیں ان کو قدوگش کر لیا یہ ڈال دیں گے اس کے اندر بہت آسان ہے اور بہت ہی جلدی سے حلوہ جو ہے وہ اتیار ہو جائے گا تقریباً پندہ سے بیس منٹ لگیں گے اور زبردست سا حلوہ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اب ہم اس کو مکس کریں گے بہت اچھی طرح سے فلیم میں نے میڈیم ہائی رکھی بھی ہے یہ دیکھئے یہ مکس ہو گیا اب اس کے اندر ڈال دیں گے ون این ہاف کپ میں نے لیا ہے دودھ یہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور فرنڈس جیسے ہی دودھ کو بوائلانا شروع ہوگا ہم پریشر کو کر کر بند کر دیں گے ہم نے اس کو بند کرنے کے بعد جیسے ہی ویسل سٹارٹ ہوگی تو ہم نے تقریباً تین سے چار منٹ ویسل کو چلنے دینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے اس کو کھول لینا ہے یہ دیکھئے دودھ کو بوائل آ گیا اب ہم اس کو بند کر دیتے ہیں تین سے چار منٹ ویسل کے چلنے کے بعد ہم اس کو کھول لیں گے یہ دیکھئے فرنڈس تین سے چار منٹ ہو چکی ہیں کیررز جو ہیں وہ کمپلیٹلی نرم ہو چکی ہیں اب ہم نے فلیم کو ہائی کرنا ہے اور اس کے اندر آپ کو یہ مویشنر ذرہ رہا ہے اس کو اپنے ڈرائی کر دینا ہے دیکھے آلموس ڈرائی ہو گیا اب ہم اس میں ڈال دیں گے 3 فرد کپ شگر شگر آپ اپنے ٹیسٹ کی مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اب فرنڈس جو شگر میں سے پانی نکلے گا اس کو بھی اپنے بہت اچھی طرح سے ڈرائی کرنا ہے بہت اچھی طرح سے اپنے اس کو بھوننا ہے اب فرنڈس جو اس کے اندر ہم نے شگر ایڈ کی تھی اس کا پانی بھی آلموس ڈرائی ہو چکا ہے اپنے اس کو بہت اچھی طرح سے بھوننا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے پین کو کمپلیٹلی چھوڑ دیا یہ زب دستہ تیار ہو گیا اس کے اندر ہم ڈال دیں گے 2 ٹیبی سپون بٹر اور اس کو دم لگا دیں گے 5 منٹ کے لیے لو فلیم پہ دیکھے فرنڈس 5 منٹ ہو چکی ہیں اب ہم اس کو سیرونگ پلیٹر میں نکالتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا مزیگا لگ رہا ہے اب اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے کھویا اور ساتھ میں ڈالن کے پر دام تو دیکھیں تیار ہے ہمارا بہت ہی اسان بہت ہی مزیدار کوئیک این ایزی کاجر کا حلوہ اس کو بنائیے انجوائی کیجئے مجھے پتائے گا وہ کیسے لگا آئے ہو بہت ہی پسند آئے گا کی واتچنگ اپنا بہت سا خیال رکھے گا میں چینل کو سبسکرائب دیجئے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈس خجور کا حلوہ ونٹر سپیشل ہے بہت مزی کی ریسپی ہے میری طریقے سے بنا یہ بہت مزی کا بنتا ہے سلے سٹارٹ کرتے ہیں بنانا دیکھیں یہاں پر میں نے ڈیر پول ہی ہے خجور اس کو میں نے واش کر کے سیرز نکال دی ہیں اور یہاں پر اس کو میں نے چاپر میں چاپ کر لیا ہے پین میں ڈالیں گے ڈیر سو گرام میں نے لیا ہے بٹر اس میں ڈالیں گے اور ساتھ میں ڈالیں گے بٹر کے ملٹ ہونے کا ویٹ کریں گے آپ چاہیں تو آپ اس کو دیسی کی میں بھی بنا سکتے ہیں پینس جی دیکھیں بٹر جو ہے یہ ملٹ ہو گیا اب اس میں ڈال دیں گے سو گرام میں نے لیا ہے سو جی یہ اس میں ڈال دیں گے اب ہم نے سو جی کو تب تک بھوننا ہے جب تک کہ اس کا کلر لائٹ گولڈن ہو جائے اور اس میں سے بہت اچھی زی خوش بہانا شروع ہو جائے میریم بلو فلیم پر آپ نے سارا پروسس کرنا ہے یہ دیکھیں فرنس سو جی کا کلر چھو ہے وہ گولڈن ہو چکا ہے اب اس میں ڈال دیں گے ون ٹی سپون لائچی پاوڈر بس آپ نے اس کو اتنا ہی بھوننا ہے اب اس میں ڈالیں گے جو ہم نے خجورے چاپ کر کے رکھی بھی تھی اس میں ڈال دیں گے آپ چاہیں تو صحبت پر ایڈ کر سکتے ہیں لیکن پھر اس کو سوفٹ ون میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے آپ نے اس کو دو سے تیر منٹ پکانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اچھی طرح سے اس کو میش کر دینا سپون کی مدد سے پھرنس اب آپ نے بہت اچھی طرح سے خجورے کو سو جی کے ساتھ دھون لینا ہے یہ دیکھیں یہ ہو گیا اب اس میں ڈال دیں گے ایک کپ میں نے لیا فل فیٹ میلک اس میں ڈالیں گے اور آپ نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ خجورے جو ہیں وہ بہت اچھی طرح سے دودھ کے ساتھ مکس ہو جائیں میں نے میڈیم کر دیا یہ دیکھیں بہت اچھی طرح سے یہ مکس ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ دودھ میں بہت اچھی طرح سے نرم ہو کے مکس ہو گئی ہے اب ہم اس کو کور کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے میڈیم لو فلیم پر یہ دیکھیں فرنس پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب اپنے فلیم کو میڈیم کر دینا ہے اور اپنے ایک سے دو منٹ اس کو بہت اچھی طرح سے بھون لینا ہے سپون آپ نے مسلسل حیاتے رہنے اس کے اندر اب اس کے اندر ڈال لیں گے ہم یہاں پر میں نے 2 ٹی بل سپون لیا ہے ڈرائی ملک پاودر اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس کو مکس کریں گے اور یہ اس کے اندر ڈال لیں گے فرنس جی حلوہ ہم بدور شگر بنا رہے ہیں بہت ہی مزیگی بہت ہی ہی ہیلتی ریسپی ہے ونٹر سپیشل ہے ونٹر میں سکی چیزوں بہت ہی مزیگی لگتی ہیں اب دور ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو پھر سے پکانا ہے دو سے تین منٹ بہت اچھی طرح سے ہم اس کو بھونیں گے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے پان کو چھوڑنا شروع کر دیا اب اس ٹیج میں ہم اس میں ڈال دیں گے یہاں پہ میں نے ہنٹرڈ گرام لیا ہے کوکوناٹ میں ڈرائی کوکوناٹ یوز کر رہی ہوں آپ چاہے تو فریش بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس کو دین سے چار منٹ میڈیوم فلیم پہ بہت اچھی طرح سے ہم اس کو بھون لیں گے لیکن اس نے پان کو چھوڑ دیا ہے کمپلیٹلی اب اس کے اندر ہم ڈرائی فروٹس آٹ کریں گے وہ اپنے مرضی سے جتنے ڈالنا چاہے ہیں وہ آپ ڈال سکتے ہیں پھر میں یہ ون فورٹس کپ لیا تھا پستہ اور بیدام کٹے ہوئے تو اس میں سے کچھ میں نے اس میں آٹ کر دیا ہے اور کچھ میں نے گارنش کے لیے رکھ دیا ہے اس کے اندر ہم کھویا آٹ کر دیں گے تو میں نے یہاں پر ڈرائی سو گرام کھویا لیا ہے یہ اس میں ڈال دیں گے اور ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ اچھی طرح سے ہلوے کے اندر مکس ہو جار تقید بند تین سے چار منٹ لگیں گے اس کو یہ دیکھیں کہ زبردست تھا ہلوہ جو کھویا اس کے اندر مکس ہو گیا اب ہم نے فلیم کو لو کر دینا ہے اور اس کو ہم دم لگا دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے زبردستہ ہلوہ جو ہے وہ ہمارا تیار ہو گیا اس کو ہم کور کر دیں گے تو یہ دیکھیں فرینڈز دو سے تین منٹ ہو چکی ہیں زبردستہ ہلوہ ہمارا تیار ہے اب ہم اس کو سامنگ پلیٹر میں نکالتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں اس کی لوگ بہت ہی مزے کا ویڈاؤٹ شگر بہت ہی ہلدھی اور بہت ہی مزے کا یہ ہلوہ ہمارا تیار ہوتا ہے اس کے اوپر گانش کے لیے ڈال دیں گے تھوڑا سے بادام تھوڑا سا پستہ اور ساتھ میں ڈالیں گے اس کے اوپر ہم کھویا تو فرینڈز دیار ہے ہمارا بہت ہی آسان بہت ہی مزے داب ونٹر سپیشل ویڈاؤٹ شگر کجور کا ہلوہ اس کو بنائیے انجوائی کیجئے مجھے بتائے گا آپ کو کیسے لگا ایہوپ بہت ہی پسند آئے گا کیپ واشنگ اپنا بہت سا خیال رکھے گا مجھے کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو تھمز اپ ضرور دیا کریں اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج میں آنے جارہا ہم بہت ہی مزی کا سوچی کا کھوئے والا ہلوہ بہت ہی ڈیفرنٹ اور بہت ہی مزی کی ریسیپی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں بنانا سب سے پہلے پین میں ڈالیں گے پیٹر اور ساتھ اس میں ڈالیں گے دو سے تین ٹیبسپون آئل تاکہ بٹر جب میلٹ ہو تو یہ برن نہ ہو تو یہ ٹوٹل میں نے ایک کپ لیا ہے جیسے ہی بٹر میلٹ ہوگا تو ہم اس کے اندر سوچی آٹ کر دیں گے دیکھیں یہ میلٹ ہو رہا ہے اب اس میں ڈالیں گے پان سے چھ چھوٹی لائچی اور اس کو ہم ایک مینر تک بھونیں گے تاکہ اس میں سے بہت اچھی سی لائچی خوشبو آنا شروع ہو جائے یہ دیکھیں یہ ہو گیا آپ اس میں ڈالیں گے ایک کپ میں نے لیا ہے سوچی اور فرنس آپ نے میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو اتنا بھوننا ہے کہ اس میں سے بہت زبردست سی خوشبو آنا شروع ہو جائے اور اس کا کلر جو ہے وہ لائٹ گولڈن ہو جائے سپون آپ نے ہلاتے رہنا ہے فلیم میں نے میڈیم رکھی ہوئی ہے میڈیم فلیم بھی ہم اس کو بہت اچھی طرح سے بھونیں گے تقریباً چار سے پانچ میرٹ لگ جائیں گے یہ دیکھیں اس کا کلر جو ہے وہ گولڈن شروع ہو گیا اب ہم اس کو تھوڑا سا اور بھونیں گے فرنس اگر آپ سوچی کو بہت زیادہ بھون لیں گے تو ہلوے کا کلر بہت زیادہ ڈارک ہو جائے گا تو بس ہم اس کو اتنا ہی بھونیں گے یہ دیکھیں بہت زبدہ سا گولڈن کلر آ چکا ہے اس میں اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے یہاں پہ میں نے تین کپ لیا پانی اس میں ڈال دیں گے جیسے فرنس پانی جو ہے وہ پکنا شروع ہو گا تو ہم اس کے اندر شگر آٹ کر دیں گے تو میں یہاں پہ لے رہی ہوں ٹریڈ کپ چینی آپ اپنے ٹیس کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو میٹھا پسند ہے آپ اس حساب سے اس میں آٹ کر لیں پان سے چھ میرٹ ہم اس کو پکائیں گے تاکہ چینی جو ہے وہ اچھی طرح اس کے اندر ریزولو ہو جائے یہاں پہ میں نے دو سے تین لیا ہے الائچی اور اس کو میں نے پیس لیا ہے فریش اس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے یہ دیکھئے ہلوہ جو ہے یہ گاڑا ہونا شروع ہو چکا ہے ایک سے دو منٹ فرنس ہم اس کو اور پکائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر باقی چیزوں جو ہیں وہ ایٹ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ٹیکسٹر کتنا سوفٹ اور کتنا سمودھ ہے یہ یہ دیکھئے ہلوہ نے پان کو چھونا شروع کر دیا اب اس کے اندر ریل دیں گے ہم ڈرائی فروٹس تو میں اس میں ڈال لیں ہوں کٹے ہوئے بادام اور ساتھ میں ڈال دیں گے کشمیش اور پستا کٹاوہ اور گریٹیڈ ناریل میں ڈرائی کوکونٹ یوز کر رہی ہوں میں نے ساری چیزیں تین سے چاٹے بسپون لی ہیں تھوڑی سی میننگ گارنش کے لیے رکھ دی ہیں اب اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کر دیں گے اس ٹیچ بھی فرنس ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ایک کپ لیا میں نے کھویا اس میں ڈال دیں گے اب فرنس آپ نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ کھویا جائے وہ بہت اچھی طرح سے ہلوے کے اندر مکس ہو جائے فلیم میری میڈیم کر دیئے اپنے بہت اچھی طرح سے کھوی کو ہلوے کے اندر مکس کر دینے سپون آپ نے ہلاتے رہنے یہ دیکھیں یہ ضبط اس سے مکس ہو گیا ہلوے نے پین کو کمپلیٹلی چھوڑ دیا اور اب یہ تیارے اس کو اتھار لیتے ہیں دیکھیں میں نے اس کو سرونگ پیٹر میں نکال لیا اب اس کی گارنش کریں گے ڈرائی فروٹس کے ساتھ اور ساتھ پیسکوپر ڈالنے کے تھوڑا سا کھویا تو فرنڈز تیارہ ہمارا بہت ہی حسان بہت ہی مزیدار بہت ہی سپیشل کھوئے والا سوجی کا علوہ بہت ہی ڈیفرنٹ اور مزی کی ریسیپی اس کو بنائیے انجوائی کیجئے مجھے بتائے گا آپ کو کیسے لگا ایہوپ بہت ہی پسند آئے گا کیپ واشنگ اپنا بہت سا خیال رکھے گا میں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ